السلام علیکم فرینز ووہن نے نواز پڑھا اپنے بھوٹی چھلو گروسی کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری گروسی ختم ہو گئی تھی اور رمیس کے ابھی کام پہ جانے میں بہت ٹائم بھی تھا دو بچے ہم لگ نیچے آ گئی تے جب بہا رکھے تھے تو بہار نکلے تو اتنی تیز دوپتی اتنی سپو گرمی لگری تھی سب سے پہلے ہم لگ گئے برڈ فوڈ لینے کے لئے لیکن برڈ فوڈ کی جو شاپ تھی بن تھی یہ شام میں کھولے گی پھر ہم لوگ نیسٹو آگئے نیسٹو سے ہم نے شاپنگ کری اس کے بعد میں گھر گئے پھر سارا سمان رکھا پھر ہم اس کے چلے گئے اپنے کام پر نیسٹو سے نکلتے نکلتے ہمیں چار بچ گیا تھا اس کے بعد الہام نے گاری کی دگی میں اپنی سٹرولر دیکھ لی تو بس الہام نے اٹھا لی اب اشارل بڑھ دی میں لوں گی الہام بلتی میں لوں گی دونوں بھی لڑ رہے ہیں آج میری طبیعہ صحیح نہیں لگی تھی تو مجھ سے چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد میں میں نے الہام کو گروسی لکی گئی اور اشارل کو میں نے بولا تم کھیلو میں الہام کو لے کے جا رہی ہوں الہام کو میں لے تو آئی ہوں لیکن وہ اتنا روئی ہے بہت زیادہ میرے پاس بھی نیاری غصے سے زمین پی رہتی ہوئے گروسی ساری رکھی ہوئے اور میں بس ساری ہوں کہ بس میں تھوڑا سار سو جائے روتی روتی الہام میرے ساتھی سو گئی ایک گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں اور الہام سوتی رہی ہے پھر میں نے اپنے لیچائے بنائی ہے کل کی جو حریص رکھی تھی وہ گرم کری اور آج میں اپنے فیوریٹ چیکو لائی ہوں اور اشارل اپنے فیوریٹ آرنج لائی ہے اس کو یہ بہت پسند ہے چھوٹے والے آرنج بڑے والے وہ بلکل بھی نہیں کھاتی اور جب ہی اس کی سیزن آتی تو مجھے گولتی ممہ یہ والے آرنج ہے افتاری کرنے کے بعد اشارل تو سو گئی تھی افتاری کرنے کے بعد بھی میرے اندر بلکل بھی طاقت نہیں تھی میں نے سوچے میں تھوڑا لیٹ جاؤ لیکن الہام نے مجھے چانسی نہیں دیا بس اس نے بلتی پہلے شوز لے کے آئی اس کیا نے بلتی مجھے بیگ دو بیگ دیا اس کیا نے بلتی ہے مجھے کیاپ دو پھر میں نے کیاپ دی دیا کیاپ تو اس نے پھیک دیا پھر بیگ پہنے رہی اور اپنا بیبی لے کے مو جا رہی ہے میڈم واک کرتے کھرتے یہ مجھے ڈیلٹا لے گئی مطلب یہ ڈیریکشن دے رہی تھی میں اس کو فالو کر رہی تھی اگر میں اس کے ڈیریکشن فالو نہیں کرتی ہو یہ تو وہاں پہ ہی زمین پہ لیٹ کے رونا چالو کر دیتی تو بس میں جا رہی تھی دو دن چکر تو اس نے ڈیلٹا کی کیے مطلب ایک بار بہانی کے لیے پھر دوبارہ واپس راؤنڈ کر آیا پھر واپس آئیے دو تین بار مطلب ہم لوگ ڈیلٹا کے ڈیریک گردی مطلب راؤنڈ کرتے رہے اس کے بعد میں سب سے پہلے آکے اس نے چیٹوز اٹھایا تو میں نے بولا نہیں چیٹوز نہیں چاہیے بس میں گروسری تو ساری دو پہر میں لی آئے تھے بس اس کے ساتھ میں میں ٹائم پاس کر رہی تھی پھر اس کو میں نے یہ سوپ ڈرنگ دلائی چوکلیٹ دلائی اور بس ہم لوگ ڈیلٹا سے بہار آگئے پھر دو گھنٹے اس نے واک رہی ہے آٹھ پچھون پہ گہتے ہیں اور دس چالیز پہ گھر واپس آئے بڑی بھالی سٹرولر تو میں بیلڈنگ کے انٹرس پہ رکھی چلی گئی تھی بس یہ پیادل ہی میرے ساتھ گھومتے رہی ہے آج بس جگہ جگہ پہ بس تھک جاتی تھی تو میں اس کو گھر میں لے لیتی پھر اس کے بعد میں ہم لوگ گھر واپس آئے پھر اشارل ہمارے سامنے اٹھی ہے سو ہی رہی تھی پھر بھولی تھی کیوں میرے کو نہیں لے کے گئے میں نے بھولا تم سو جاتی ہے ایسی ٹائم پہ پھر الہام روتی ہے اس کو بھار جانا ہوتا ہے کیوں کہ وہ پورا دن بھار ہی نہیں گئی ہے تو بس اشارل کو میں نے پوپسی کر لیا کے دے دی تو وہ خوش ہو گئی بس ابھی رات کے دو بجرے اور یہ لوگ کھیل رہے ہیں الہام بس بیبی کے ساتھ کھیل رہی ہے بیبی کو بلتی ہے سکھ ہے بیبی کو بام لگاتی ہے بیبی کو پوٹی کراتی ہے بس یہ اور اشارل کو جو ہے ساور فوٹ کھانا ہوتا ہے ہر وقت ابھی بیٹھ کے لیمن کھا رہی ہے بس یہ ہی ہے پورے رات کے ڈرام میں ان لوگ کے ساڑھے تین بجھ گئے ابھی میں سیاری بنانے آگئی ہوں کچن میں ابھی رمیز آئے ہاتھ میں چائے پراتھا اور رمیز کو فش کھانی ہے تو ان کے لیے میں فش بناو گی فش کو میں نے شام میں ہی میرینیٹ کر کے رگ دیا تھا اسے میں نے شام کا فش مسارہ لگ رہا ہے اور دو پلیاں لسن کی اور لیمن اور ابھی میں اس کو میں تھوڑے سے آئل میں فرائے کر لوں گی تو واس پرین آج پلے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکیو فور واشنگ با بائی رمضان فرین